اب آخری خطبہ اور اس کے بعد ایک مثال ہے بڑی انٹرسٹنگ اور اس آخری خطبے کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی براہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی براہیم انکا حمید مجید بھائیو یہ یقین کریں مجھے یہ باتیں کرتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے کہ ہمارے علماء اور ذاکرین نے کس درجہ تک احادیث کی کتابوں میں خیانت کی ہے سنیوں نے بھی اور شیعوں نے بھی اس میں سے میں آپ کو اب ایک ایک مثال دینے لگاؤں اس کے بعد آپ کے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ویڈیو ریکارڈنگ میں لاکے اہل سنت عوام کو میں نے سنیوں کے مولیوں پر مسلط کر دی آپ سمجھ لیں اور اہل تشیعہ عوام کو ان کے ذاکرین کے اوپر مسلط کر دی ہے جو بھی کتمانے حق کر رہے ہیں اور حق کو چھپا رہے ہیں حجت الاسلام مفتی جعفر حسین صاحب کا جو اردو ترجمہ ہے نحج البلاغہ کا پیج نمبر 617 اور خطبہ نمبر 225 یہ میں ادھر سے پڑھنے لگوں فران بھئی یہ والا پیج بھی ذرا ان کو دکھا دیجئے جو کارستانی ہوئی ہے تاکہ ان کو یہ پتا چل جائے کہ یہ کس لیول کے اندر جو ہے وہ بیمانی کی گئی ہے یہ میرے بھائیوں یہ خطبہ یہ والا پیج فران بھئی یہ خطبہ نمبر ہے 225 یہ ریڈ کلر سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے انسرکل کیا ہوا ہے فلاں فلاں کے بارے میں ناڑی لکھ دے چھپا جاندے نے فلاں یہ فلاں پھر میں بتاتا ہوں فلاں کون تھا جس کے بارے میں مولا علی علیہ السلام نے تعریفی کلمات کہے اور انہوں نے چھپا لیے اب یہ خطبہ میں آپ کو ورڈ بھئی ورڈ یہ مفتی جعفر صاحب کا ترجمہ ہی پڑھ کے سناتا ہوں یہ آپ ذرا سنیے خطبہ نمبر ہے 225 پیج نمبر 617 اور اردو ترجمہ سنیں فلاں شخص کی کارکردگی کی جزا اللہ ہی ان کو دے اب یہ فلاں کون ہے کوئی نہیں بتایا کیونکہ وہ کوئی ایسی شخصیت تھی جس سے شاید اس کتاب کے لکھنے والا یا اس کا کاتب کچڑ کھاتا تھا یہی بیمانی میں آپ کو ابودود سے بھی دکھاؤں گا ابودود میں تو بے شمار کسی قسم کی فلاں والی بیمانیاں ہوئی ہوئی ہیں ہم ان اماموں کو نہیں کہتے ہو سکتا ہے کاتبین نے کی ہو یا بعد بھی کوئی مولوی وڑ گیا ہوئی بیچ مولوی وڑ گیا دے انہوں کٹ کوئی نہیں سکتا سوائے میرے کیونکہ میں انہیں جو وڑ کے نکلے ہیں دائیاں کو لوگ ٹیڑ نہیں چھپے ہوتے ٹھیک ہے نا دائیاں کو لوگ ٹیڑ نہیں چھپے ہوتے جو دائی ہوتی ہے نا اسے پیٹ تو نہیں چھپا ہوتا اس کو تو پتا ہوتا ہے کہ یہ پر نیسی کا کون سا مہینہ چال رہا ہے تو یہ اب آپ دیکھیں فلا شخص کی کارکردگیوں کی جزا اللہ ان کو دے انہوں نے ٹیڑے پن کو سیدھا کیا مرز کا چارہ کیا فترہ و فساد کو پیچھے چھوڑ گیا اور سنت کو قائم کیا ساب ستر دامن اور کم عیبوں کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گیا یعنی اپنی اگزیمپل کوئی نہیں چھوڑی انہوں نے اس طرح سسٹم کو انہوں نے اسٹیبلش کیا اللہ اکبر دنیا کی بھلائیوں کو پا لیا اور اس کی شرنگیزیوں سے آگے بڑھ گئے اللہ کی اطاعت بھی کی اور اس کا پورا پورا خوف بھی رکھا خود تو چلے گئے اور لوگوں کو ایسے متفرق راستوں پر چھوڑ گئے جن میں گم کردہ رہ راستہ نہیں پاسکتا یعنی وہ خود تو ہستی چلی گئی لیکن پیچھے اب ایسا معاملہ ہے کہ اس کے لیول کا کوئی بندہ نہیں ہے اور ہدایت یافتہ یقین تک نہیں پہنچ سکتا یہ فلان کون ہے جس کے لیے اتنے تعریفی کلمات سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ علیہ السلام اور میں یہ ثابت کرتا ہوں اسی میں سے اور آپ حیران ہوں گے یہ سیم خدبہ بخاری اور مسلم میں بھی مجود ہے میں نے بہتر احادیث والا جو واقعہ کربلا کا پس منظر ہے اس میں یہ خدبہ ڈالا بھی ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس صحابی کی شان میں سحی بخاری 3677 سحی مسلم 6187 اور میرر سچ پیپر پر 4 نمبر کہ سیدنا عمر کی میت رکھی ہوئی تھی اور وہاں پر عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ایک شخص پیچھے آیا اور اس نے وہ وہ تعریفی کلمات کہے حضرت عمر کے لیے اور انڈ پہ کہتے ہیں جب میں نے مڑ کے دیکھا تھا وہ مولا علی تھے جو حضرت عمر کے لیے کلمات کہنا تھے اب وہ کلمات ایسے ہیں اور میری تو پھر حالت غیر ہو جاتی ہے میں پھر اور طرف چل پڑوں گا اس لیے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں میں نے اس خدبے کو سیدنا عمر کی شان میں جو مسئلہ 65 دیا ہے اس کے اندر اس خدبے کو بیان بھی کیا ہے میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ نحج البلاغہ میں جو الفاظ موجود ہیں یہ سید بخاری کے اندر بھی موجود ہیں اور یہ جو انہوں نے کہا کہ وہ خود تو چلا گیا جب تک وہ تھا معاملات جڑے ہوئے تھے اب متفرق ہو گئے ہیں یہ سیم الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بخاری اور مسلم دونوں میں جو میرے ریسرچ پیپر پر فائیو نمبر ہے صحیح بخاری میں 7096 صحیح مسلم میں 7268 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اور فطروں کے درمیان ایک دروازہ ہے جب اس دروازے کو توڑ دیا جائے گا میری امت پہ وہ فطریں ٹوٹ پڑیں گے جن کا وعدہ کیا گیا ہے اور وہ دروازہ عمر ابن خطاب ہے ابو بکر اور عمر کی خلافت خلافت محفوظہ ہے سیدنا عثمان علی کی خلافت ہے خلافت راجدہ ہے لیکن خلافت مفتونہ ہے فطروں علی ہے سیدنا عمر کی شہادت بسیکلی اسلام کی پیٹھ میں وہ چھوڑا تھا جو گھومپا گیا اور مولا علی بھی یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے متفرق راستوں میں چھوڑ گئے کہ جن میں گم کردہ راہ راستہ نہیں پاسکتا اور ہدایت یافتہ یقین تک نہیں پہنچ سکتا وہ کہتے ہیں جو راہ کی تلاش میں ہے وہ راہ نہیں پاسکنا اور جو ہدایت یافتہ ہے اس کو بھی یقین نہیں آرہا کہ اب اس معاملے کو کس طرح ٹیکل کیا جائے وہی حضرت عثمان کے دور میں پھر ہوا اب یہ الگ سے ایک باب ہے میں وہ ساری احادیث سیدنا عثمان کی شہادت کے اسباب کیا ہیں بخاری مسلم کے حوالے سے اس میں انشاءاللہ ایڈ کرنے جا رہا ہوں آٹھ پیجز اور بڑھ جائیں گے پچاس کے قریب روایتیں پھر دو سو روایتیں بہتر کے ٹائٹل سے اس فائی بی رسج پیپر میں انشاءاللہ ہو جائیں گی اب یہ جو فلان شخص یہ نہیں لکھنا فلان نحج البلاغہ میرے بھائیوں نحج البلاغہ کی سب سے اتھینٹک شرح جیسا کہ سعی بخاری کی سب سے اتھینٹک شرح لکھی گئی ہے فتح الباری امام ابن حجر اسکلانی المتوفہ آٹھ سو باون ہجری نحج البلاغہ کی سب سے اتھینٹک شرح اہل سنت اہل تشیع دونوں کے ہاں کیونکہ ایک نیوٹرل بندے نے لکھی تھی وہ موتظلی عالم دین تھے اور ان کا نام ہے امام ابو حامد عبد الحمید ابن اب الحدید المتوفہ سکس ففٹی فائیو ہجری ان کو شیعہ اور سنی دونوں ہی عدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کیونکہ نیوٹرل سے نا سنی کے ہوتے تو شیعہ کے اندھے ہیں شیعہ کے ہوتے تو سنی کے اندھے ہیں تو یہ نیوٹرل بندہ تھا اس نے بھی شرح لکھی ہے نحج البلاغہ کی اور سب سے عرب اور آجم میں یہ سب زیادہ مشہور شرح ہے مقبت شاملہ اہل تشیع کا بھی بنا ہے عرب کے لوگوں نے یہ سنیوں کی کتابوں کا بھی بنایا اور شیعہ کے بھی وہ میرے پاس ہے اس میں میں نحج البلاغہ کی یہ ساری شروعات رکھی ہوئی ہیں اور اس میں یہ جو شخص تھا نا جی اس کا بڑا ذاتی شغف تھا نحج البلاغہ کے ساتھ اس کے پاس امام رضی شریف المتوفہ چار سو چھے حجری جنہوں نے نحج البلاغہ لکھی مولا علی کے خطبات جمع کیے ان کا کلمین اس کا اس بندے کے پاس نحج البلاغہ کا تھا ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا اور اس میں نہ یہ فلان جو ہے نا فلان کے ساتھ سٹیرک لگا کے شاید انہوں نے تو اپنے عوام سے بچنے کے لئے تقیہ کیا ہو سٹیرک لگا کے فٹ نوٹ پہ انہوں نے لکھا تھا کہ فلان سے مراد عمر ابن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ انہو علیہ السلام یہ میں ابنی طرح سے نہیں بتا رہا جس نے نحج البلاغہ لکھی اس کے کلمین اس کے میں یہ چیز موجود ہے اس نے یہ انصاف کیا کہ تقیہ کر لیا لیکن ساتھ فٹ نوٹ پہ یہ لکھ بھی دیا کہ عمر ابن خطاب ہے میں فلان ہی لکھا ہے اور اگر کوئی میرے جا ساتھ فلانا ٹنگا پہنچ گیا فلان تو انہوں نے کہا یار تک نہ تھلے فٹ نوٹیں لکھ بھی دیتا نہیں میں کوئی چھپایا تھا نہیں اٹھو مت بیٹھو پتہ ہی نہ چلے تو یہ کام جو ہے وہ اس اتبار سے کیا گیا اور تو سی بھی نہ خوش ہو وہ سنی ہو تو آڑے مولوی ہیں اس تو بڑھ کے کام کیتے ہوئے ایک مثال ہے نا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ والا جو فلان والی مثالیں ابو دعوت کے اندر اگر میں پانچ گھنٹے کا لیکچر صرف سننا بھی دعوت سے فلان اور رجولن اس طرح کے الفاظ کے ساتھ صرف پانچ گھنٹے اللہ نے میری زندگی کی اگلے محرم الارام میں میں یہ سارا چٹا بٹا انشاءاللہ کھولوں گا ابھی تو یہ سور نور کی آیات کے اوپر آ رہے ہیں نا برل میں آپ کو ایک مثال آپ میں نے کاؤنٹر تو کرنا ہے نا سنیا نو خوش کیتا ہے تے تھوڑا شیعہ نو بھی حاکگال دسیب سنیا دے کاروی ڈنڈا پھیل کے تو اندسنا اسی تے پائی نیوٹرل بن دیا اے فلان یہ یہ بیماری یہ میں اس کو کہتا ہوں یہ روحانی بیماری بلکہ شیطانی بیماری اہل سنت کے ہاں بھی پائی جاتی ہے اور یہ مثال اب آپ سنیئے کتما نے حق کی اور میں یہاں پہ وہ آیت بھی کوٹ کر دوں سورہ البکرہ کی آیت نمبر 159 ہے جو لوگ حق چھپاتے ہیں ان پہ اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت جو حق بات کو چھپاتے ہیں جب تک کہ وہ توبہ کر کے اپنی اصلاح نہ کر لیں اور یہ میں نے پہلے نمبر کے اوپر یہ آیت ڈالی ہے اس واقعہ کربلا والے ریسرچ پیپر کے اوپر فائی بی واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر صحیح الستانہ حدیث کی روشنی میں اس میں میں نے یہ پہلے نمبر پہ آئیت ڈالی ہے اور آگے حدیث بھی ہے جامعہ ترمزی میں 2649 سن ابھی دعوت 3658 سن ابن ماجہ 261 اور مشکات میں بھی ڈبل ٹو تری ہے کہ جس سے حق کی بات پوچھی گئی کوئی بات علم کی بات پوچھی گئی کسی سے علم کی بات اور اسے معلوم تھی اور اس نے حق چھبا لیا قیامت والے دن اس کے موں میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی ولیعوذ باللہ تعالی تو لانت اللہ نے فرمائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آگ کی لگام میں ان معلومیوں کو جب ڈلی ہوں گی پھر ان کو پتا چلے گا کہ علی صحیح پیٹ دا جی زاڑی جاننو اب آپ سنیے کہ یہ سن ابھی دعوت میں فلان فلان یہ فلان فلان یہ پہلے تو سن ابھی دعوت دار اسلام کی یہ کلوز کریں جی فران بھائی یہ دار اسلام کی میرے پراہ میں کہار کو نہیں جے چھاپی مقبت شاملہ میں بھی فلان فلان کو ملے گا اس میں بھی ملے گا اور جب ہم یہ فلان فلان نکالنا شروع کر دیں سانولہ کہنے دوسری فلانے ٹنگ یہ ہو ان تو انہوں دسنا ہے کہ ایک کے کم ہویا ہے کتاب بھائی کاتبین نے کیا میں نہیں کہتا ہے ماں ادہود نے کیا المتوفہ 275 ہی جلی میں کہتا ہوں کاتبین نے کیا ہوگا بارل یہ فلان فلان اب میں اس میں سے آپ کو پیج بتانے لگوں حدیث ہے یہ فران بھائی ذرا ہے ریڈ کلر کا ذرا ہے یہ والا پیج آپ ہائیلائٹ کریں یہ سن نبی دعود میں حدیث نمبر ہے 4648 انٹرنیشنل نمبرن کے مطابق اس کے اندر آپ دیکھیں گے یہ فلان لفظ یہ میں نے انڈرلائن کیا ہوا ہے جب فلان شخص فلان کو ملنے کوفے آیا تو اس نے فلان کو کھڑا کیا اور اس نے علی کے بارے میں یہ 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 کہا علی پہ لانت کروائی نعوذ باللہ یہ دو فلان ہیں اے میں تو ان لب کے دسنا ہے کیڑے فلانے نے یہ دو فلان کون ہیں فلان نمبر ون فلان نمبر ٹو یہ سن نبی دعود میں 4648 نمبر حدیث ہے 4648 یہ آپ نے دیکھ لیجی اب آپ ذرا دیکھئے میرے بھائیوں میں اب آپ کو یہ پڑھ کے بتا اور یہ حدیث یہ نہ سمجھئے گا یہ حدیث کوئی ضعیف حدیث ہے اس حدیث کو دور حاضر میں چاروں بڑے بڑے محققین جن سے بڑا کوئی محقق نہیں ہے حدیث کی فیلڈ کا امام اور سنیوت کا اس سے بڑا کوئی ٹھیکے دار بھی نہیں ہے نمبر ایک شیخ ناصر الدین البانی محدث آزم سعودیہ جو رہے پھر وہاں سے نکال دیا گیا ان کو المتوفہ چودہ سو بیس ہجری نمبر دو شیخ زبیلی زیر رحمہ اللہ تعالی المتوفہ چودہ سو پینتیس ہجری نمبر تین شیخ شعیب آرنوت یہ بھی عرب کے سوالر ہے المتوفہ چودہ سو ارتیس ہجری وہ ابھی فوت ہوئے ہیں اور نمبر چار شیخ غلام مصطفی زہیر صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ تو مجھے گالیاں نکالتے ہیں لیکن میں علم کی قدر کرتا ہوں انہوں نے بھی تو سی بھی کہہ دو حافظہ اللہ تعالی اللہ تعالی ان کی حفاظت کرے شیعاتین کے شر سے من الجنتی والناز انہوں نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا اور الحمدللہ کتمان حق والے معاملے میں اللہ تعالی نے اس حوالے سے محفوظ کیا باقی معاملات میں بھی اللہ تعالی ان کو ہدایت دے ہم تو دعائی ان کے لئے کر سکتے ہیں تو ان چاروں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہوا ہے اور میں پہلے ابو دود میں سے آپ کو الفاظ پڑھ کے بتاتا ہوں عربین اس کے لَمَّا قَدِمَا فُلَانٌ إِلَى الْكُوفَةِ جب فلان شخص فلان شخص کوفے میں آیا اقام فلان تو اس نے فلان کو گھڑا کیا خطیبا خطیب کی حیثیت سے سپاس نامہ پڑھنے کے لئے فَأَخَذَ بِيَدِي سَعِيدُ ابْنُ زَید تو وہ تابعی کہتے ہیں سعید ابن زید جو سیدنا عمر کے بہنوئی اور اشرا مبچرا میں سے تھے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا اَلَا تَرَا إِلَا حَذَا الظَّالِم تو اس ظالم شخص کو نہیں دیکھ رہا یہ کہتے ہیں جی یہ اپنی طرف سے کہتا ہے ظالم مغیرہ ظالم مغیرہ احمد آنو دسنو یہ پائی جی سعید ابن زید نے کیا آیا ظالم جبکہ میں گوائی دیتا ہوں کہ سیدنا علی جو ہیں وہ جنتی ہیں نو بندے جنتی ہیں اور اگر میں دسوے کا بھی نام لوں تو میں گناہگار نہیں ہوں گا نو بندوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں فرمایا تھا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ تلحہ زبیر عبد الرحمن بن عوف سعید ابن ابی وقاس رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام یہ سب کے سب لوگ جنت میں اور اگر چاہوں تو میں دسمے کا نام بھی بتا دوں کہ وہ بھی جنت میں پھر خموش ہو گئے اور نے پوچھا دسمے کا بتائیں ان کا دسمہ شخص میں ہوں جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سعید ابن زید شروع کے مسلمانوں میں سے سیدنا عمر کا بہنوئی ان سے بھی پہلے مسلمان ہوا اور سیدنا عمر کی مارے کھانی پڑی ان کو سعید ابن زید اب وہ شخص کا فتوہ یہ کوئی میرا فتوہ نہیں ہے اس ظالم شخص کو دیکھو اب یہ ظالم کون ہے یہ فلان فلان کون ہے اب یہ الحمدللہ جو میں نے کہا نا کہ یہ حق بات چھپتی نہیں ہے اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ظاہر فرمایا سیم من نوان آٹھ راوی ہیں اس حدیث میں ابودعود میں فور سکس فور ایٹ میں آٹھ کے آٹھ وہی راوی ہیں ایک اور کتاب کے اندر وہ ہے سنن نسائی القبرا کوئی سند کا بھی فرق نہیں ہے ہنڈر پرسنٹ سند وہی ہے اور وہاں دونوں فلان کے نام بھی ہیں کہ فلان نمبر ون کون ہے اور فلان نمبر ٹو کون ہے امام نسائی نے نتا ہی تھے امام نسائی انہوں پھر شہید بھی کر دیتا کہنا اس رانہ بندہ کی تھی بچتا ہے امام نسائی نے چٹا بٹا کھول دیا سنن نسائی القبرا کے اندر سنن نسائی القبرا میرے بھائیو وہ کتاب ہے جو امام نسائی نے لکھی المتوفا 303 ہجری احمد بن شعیب نسائی المتوفا 303 ہجری گیارہ ہزار سات سو ستر احادیث کا مجموعہ سنن نسائی القبرا پھر ان کے شاگرد نے اس کتاب کو مختصر کیا تلخیص کے ساتھ ان کے شاگرد تھے امام احمد بن محمد ابن السنی المتوفا 364 ہجری انہوں نے اس کی تلخیص کی اور پانچ ہزار سات سو ایک سٹھ احادیث جمع کی جو ہماری سنن نسائی قتب ستہ میں ہے بہاری مسلم کے بعد سب سے اتھینٹک کتاب ہے سب سے کم احادیث ضعیف اس کتاب میں ہے یہ اسی سنن نسائی القبرا میں سے نکلی ہوئی ہے جس میں اوریجنی گیارہ ہزار سات سو ستر احادیث تھیں اسی سنن نسائی القبرا کا چپٹر ہے عمل اليوم واللیلہ اسی کا ایک چپٹر ہے وفات النبی جس پہ میں نے ابھی 163 مسئلہ جو ریکارڈ کروایا تھا ربیل اول میں اسی کا ایک چپٹر ہے فضائل قرآن اور اسی کا ایک چپٹر ہے خسائص علی جس میں 194 احادیث ہیں شیخ غلام مصطویٰ زہیر صاحب جو شیخ زبیلی زہیر صاحب کے شاگرد رشید ہیں ان کی تحکیم کے ساتھ یہ جلم شہر سے شایع ہے اور یہ سرچ پیپر نمبر 5D کے عنوان سے اہل سنت باک ڈاٹ کام پہ اس کا پی ڈی اف رکھا ہوا ہے خسائص علی دمشق میں جب گئے امام نسائی سیدن علی کے بارے میں بغز پایا جاتا تھا 194 احادیث انہوں نے سیدن علی کے فضائل پہ خسائص علی جمع کی یہ اسی سن نسائی القبرہ کا چپٹر ہے جس کی وجہ سے امام نسائی کی شہادت بھی ہوئی تمام محدثین نے سے نکل گیا ہے بل اجما اور اسی کا ایک میرے بھائیو چپٹر ہے جس میں یہ فلان نمبر 1 اور فلان نمبر 2 پتا چلیں گے یہ بھی چھپ چکا ہے اردو زبان میں ہر شہ پائی سیڈے کل یہ فضائل صحابہ جب امام نسائی پہ تعمل لگائی تسی علی علی کر دے ہو تسی کی طرح شیعتیں نہیں ہو انہوں نے پھر فضائل صحابہ لکھی جس میں انہوں نے صحابہ اکرام اور مردوان کے فضائل لکھے سیدنا ابو بکر عمر عثمان علی سب کے اور امام نسائی کے نزدیک خلیفت الرسول وسیع رسول نہیں خلیفت الرسول سیدنا ابو بکر الصدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ ان کی سنیت میں کوئی شک نہیں ہے انہوں نے یہ ساری احادیث ان کو سپورٹیف جمع کی تاکہ لوگوں کو یقین آجائے کہ بھئی یہ سنی شیعہ والا مسئلہ نہیں امام شافی کو بھی تم لوگوں نے کہہ دیا رافضی ان کو شیر کہنا پڑا اگر آل محمد کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو جنوں انس میرے اس گناہ پر جو مقدس جرم ہے گواہ ہو جاؤ کہ میں رافضی ہوں یہ ان کے اپنے دیوان شافی میں لکھا ہوا ہے امام شافی سے بڑا کوئی سنی امام نہیں ہے آمام محمد تو شاگرد ہیں ان کے جن سے والے مشاجرات کے لاغے بتاتے ہیں انہوں نے امام شافی کو نہیں چھوڑا ان کو رافضی کہہ دیا ان کو یہ شیر کہنا پڑا تو بارال یہ وہ کتاب ہے فضائل صحابہ یہ اسی کا چپٹر ہے سنیسائی القبرہ کا یہ اردو میں اس کا ابھی تک پی ڈی ایف اویلیبل نہیں ہے انشاءاللہ ہم چڑھا دیں گے اپنی ویب سائٹ اہلیسوندتپاک ڈاٹ کام کے اوپر اس کا پی ڈی ایف بھی اور یہ کتابیں جتنی ہیں نا اس کتاب میں بھی پہلے ایک سو چھے سفے بولوی ترجمہ کرنے لئے نے اپنا وچھ کام پایا ہے کتاب ایک سو چھے سفے کے بعد شروع ہوتی ہے صرف اس لیے اب اس میں لکھا ہے حضرت معاویہ کی مظلوم شخصیت پھر وہ کہتے ہیں امام نسائی نے اتنے چپٹر باندھے ہیں حضرت معاویہ کی فضیلتی نہیں لی ہے چونکہ وہ صحیح نہیں سمجھتے تھے ایسی طور پر جڑی ہے درودر کٹھی ہیں کر کے داست دینے ہیں میں نے فضائل معاویہ پر لیکچر دیا آپ دیکھ لیں ایک سو سولہ سی اگر حضم ہوتا ہے کسی کو اہل سنت کی کتابوں سے تو میں وہ پیجز نہیں کروں گا جہاں سے شروع ہوتی ہے کتاب وہاں سے یہ ایک سو سال نمبر پیٹ سے شروع کروں گا تو ایک کتابیں پڑھتے ہوئے خیال لکھا کریں کہ مولوی نے مجھوڑیا ہوئے جتنا امام نے لکھا ہے اسی نو تسی پڑھو یہ سنن نسائی القبرہ کا چپٹر ہے فضائل صحابہ اس میں آپ کو فلان فلان بدا چل جائے گا سنن نسائی القبرہ میں انٹرنیشنل نمبری کے بطابق آٹھ ہزار دو سو آٹھ نمبر حدیث ہے جو کہ اس کتاب میں چونکہ یہ اسی میں سے چپٹر نکالا گیا ہے اور اس میں ٹوٹل احادیث ہے ٹو ایٹی فور اس میں اس کا نمبر ہے ایک سو چار یہ ذرا پیج قریب کریں جی فران بھائی ذرا دکھائیے ان کو اب آپ کو پتا چلے گی انڈر لائن میں نے کیا یہ فلان کون ہے امام نسائی نے کھول کے بتایا اور نیچے حکم بھی لگا ہوا ہے اس کے اوپر کہ یہ حدیث جو ہے وہ صحیح بھی ہے یہ والا پیج جی اس میں آپ کو پتا چلے گا فلان نمبر ون کون ہے اور فلان نمبر ٹو کون ہے آپ اس کو پڑھیں گے تو میں اب یہ پڑھ کے آپ کو عربی بھی بتاتا ہوں اور اردو میں بتاتا ہوں امام نسائی نے وہ کھول دیے یہ کون ہے اور اس حدیث کے اوپر جو حکم لگا ہوا ہے نا جی اسنادہو حسن اور یہ بھی اگلا پیج بھی دکھا دیں یہ والا میں نے اس پہ سن نسائی القبرہ کا نمبر بھی لکھ دیا تاکہ آسانی ہو اور اس پہ حسن کا حکم بھی اور ساتھ نے یہ تخریج بھی ہوئی ہے کہ یہ حدیث محسنہ دے احمد میں بھی باقی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے یہ شیخ غلام عصبہ زہیر صاحب نے شیخ زبیلی زہیر صاحب کے اصولوں کے مطابق چونکہ وہ ان کے شکرد ہے اس کو لکھا ہے اب میں آپ کو یہ عربی پڑھ کے سناتا ہوں کہ یہ کون تھا وہاں تھا نا لما قدما فلان الالکوفہ یہاں ہے لما قدما معاویت الکوفہ جب معاویہ کوفہ آئے اقام مغیرت ابن شعبہ تو انہوں نے مغیرہ ابن شعبہ کو کھڑا کیا خطباء یتناولون علیہ تو مغیرہ ابن شعبہ ظاہر ہے وہ ان کے اسسٹنٹ تھے گورنر تھے ان کی طرف سے انہوں نے آگے خطباء مقرر کر دیئے بندے انہوں نے مقرر کیے کہتے ہیں جی خود نہیں کیے پر اگر مشارب بھی لال مسجد میں خود تو نہیں گیا تھا کروایا تو اسی نہیں تھا نا یہ ملنے کے لئے ہیں سپاس نام ہے جس کی شان میں پڑے جا رہے ہیں وہ کون سے ہیں اس میں میں آپ کو بتاؤں کئی روایتیں ایسی ہیں جو میں نے ابھی تک فائی بی میں نہیں ڈالی تھی اگلی پرنٹنگ میں میں انشاءاللہ ڈان لے لگوں فائی بی کے اندر واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سیول اسنادہ حدیث کی روشنی میں اس میں میں سبو شتم والی کئی روایتیں ڈالی ہوئی ہیں اور اس میں سے ملی ہیں جس میں بائی نیم حکم لگے ہوئے ہیں مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ نے بقاعدہ سیدن علی کے اوپر خود لانت کی ہے لانت کے الفاظ موجود ہیں اور بلکہ لوگوں کو حکم دیا ہے کہ علی پر لانت کرو اور سید ابن زید وہاں پر بھی کھڑے ہوئے کم مز کم چار مزید روایتیں ہیں ابھی تک اس پانفرنٹ میں نہیں تھی جو میں اس میں اس میں سے انشاءاللہ اگلی پرنٹنگ میں فائی بی وہ عربی میں میں نے ڈال کے اپلوڈ کر دیئے اور انشاءاللہ یہ آپ اس کو پڑ بھی سکیں گے اردو میں جب آ جائے گا تو جب معاویہ کوفہ آئے تو مغیرہ ابن شعبہ کو انہوں نے کھڑا کیا انہوں نے آگے خطبہ مقرر کیے اور سیدن علی کے اوپر اور وہ وہاں پر پھر وہ کہتے ہیں سید ابن زید اس ظالم کو نہیں تو دیکھتا کہ یہ اس شخص کے اوپر لانت کروارا ہے کہ جو اہل جنت میں سے ہے پھر ایک اور طریق میں آگے جا کے آئے گا کہ وہ ایک شخص پھر وہ سیدنا یہی سعید ابن زید کہتے ہیں کہ ہمارے حکمران دیکھو ہمیں یہ حکم دیتے ہیں ہم لانت کریں اپنے بھائیوں پر ہم کبھی لانت نہیں کریں گے ہم ان کے لئے دعا کریں گے اتنے میں ایک شخص آگے کہتا ہے کہ اے سعید ابن زید میں تو دنیا میں سب سے بڑھ کر مولا علی سے محبت کرتا ہوں تو سید ابن زید کہتے ہیں تجھے خوشخبری ہو تو جنتی شخص سے محبت کرتا ہے اس ٹائم بھی جو ہے وہ علی کے چانے والے موجود تھے آج سارے ریال لگا کے بھی کوئی سیدنا علی کی محبت نہیں ختم کر سکتا لوگ کے دنوں سے احادیث محدثین کھڑے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے جو ہے وہ حجت تمام کر دی اس حوالے سے تو یہ کہتے ہیں یہ لانت کرنے کا حکم دیتا ہے یہ ظالم شخص تو یہ الحمدللہ یہ والا بھی میں نے آپ کو فلان فلان والا پیش کر دیا تاکہ آپ کو یہ پتا چل دے اگلی پرنٹنگ میں انشاءاللہ تعالی میں مزید طریق بھی اس کے کئی ایک ترک ایڈ کر دوں گا اور اس میں کئی اور احادیث بھی آپ کو زبان درازی اور مولا علی پہ جو ممبروں پہ لانت کروائی جاتی تھی حضرت معاویہ کے دور میں اور بعد میں بھی اللہ بھلا کرے عمر بن عبدالعزیز کا رحمہ اللہ تعالی وعلیہ السلام المتوفہ ون ون ہجری کہ انہوں نے یہ ساری لانت ختم کروائی اور ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان والی آیت جو ہے ختمے کے اندر داخل کی اور الحمدللہ وہ سنت آج تک زندہ ہے نسل در نسل تواتر کے ساتھ ٹرانسور ہوئی ہے الحمدللہ اب میرے بھائیوں یہ تو تھا بنو عمیہ کا آل عمیہ کا ایٹی چوڑ مولا علی کے بارے میں اب میں آپ کو نحج البلاغہ سے کیونکہ آج یہ وہ معاویہ کی پارٹی جو ہے نا وہ اہل تشیعوں کے اندر خسی ہوئی ہے مولا علی کی پارٹی کون ہے اور معاویہ کی پارٹی کون سی ہے علی کا شیعہ کون ہے اور معاویہ کا شیعہ کون ہے یہ آج آپ کو پتا چلے گا نحج البلاغہ سے میں بتانے لگوں کہ علی کا شیعہ کون ہے اور معاویہ کا شیعہ کون ہے یہ معاویہ کا ایٹی چور تو آپ کو پتا چل گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تو ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہوں دعائی مغفرت ان کے لئے کرتا ہوں اور باقی ان کے جو معاملات ہیں اللہ جانے ان کا معاملہ جانے حق بات الحمدللہ کریں گے حق نہیں چھپائیں گے نحج البلاغہ سے آپ کو علی کے شیعہ اور معاویہ کے شیعہ کا فرق پتا چلے گا حجت الاسلام مفتی جعفر حسین صاحب کا اردو ترجمہ پیج نمبر 571 خطبہ نمبر 204 ورڈ بائی ورڈ میں اس میں اریجنل بک میں سے پیش کرنے لگاؤں اور یہ فران بھئی یہ بھی دکھا دیجئے ان کو چونکہ یہ میں نے پیش کرنا ہے اب یہ بڑا خطرناک ہے یہ لوگوں نے عظم بھی نہیں ہونا نا ساڑے شیعہ پرامانو خلفاء سلاسہ ہوتے لانت کردے ویکھو مولا علی نے معاویہ تے لانت نہیں کرن دیتی لانت کرنا تے معاویہ دی جاری کردہ جڑا ہے اور میں اس کو بدت کہنے میں بھی کوئی آر محسوس نہیں کروں گا صحابہ پر لانت کرنا بیدت نہیں تو اور کونسی بیدت ہے حرام قطعی ہے کسی صحابی کے اوپر وہ بھی فوت ہو چکا ہو تو یہ آپ ذرا خطبہ نمبر دیکھیں 204 پیج نمبر 571 کہ یہ میں اس سے ورڈ بی ورڈ پڑھنے لگاؤں جی آپ نے جنگ سفین کے موقع پر اپنے ساتھیوں میں سے چند آدمیوں کو سنا کہ وہ اہل شام پر سب و شتم کر رہے ہیں آج مولا علی زندہ ہوتے تو ان کا دل کتنا دکھتا ان رافدیوں کو دیکھ کے میں کہتا ہوں جی سیم وہ باتیں ہیں جو ہم کرتے ہیں میں نے یہ پہلے نہیں پڑھی بھی تھی اب میں آپ کو سناتا ہوں میں تمہارے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ تم گالیاں دینے لگو علی کا شیعہ کون ہے دیکھیں ایک طرف معاویہ اور مغیرہ ہیں مولا علی پہ مرنے کے بعد بھی لانت کروا رہے ہیں اور یہاں پر زندگی میں بھی نہیں کرنے دے رہے ہیں حالانکہ جنگ کے لیے سفین پہ پہنچے ہوئے ہیں ورنے کے خوش ہو دے ٹھیک ہے اور گالاں کرو بھئی مرال بلند کرو میں تمہارے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ تم گالیاں دینے لگو اگر تم ان کے کرتوت کھولو اور ان کے صحیح حالات پیش کرو تو یہ ٹھکانے کی بات ہے وہ کہندے ہیں علمی طریقے سے غلطی واضح کریں کرتوت کھولو جو ہم کہتے ہیں علمی طریقے سے واضح کریں یہ تلوار کے زور کے اوپر دھونس کے اوپر نے علمی طریقے سے غلطی اگر تم ان کے کرتوت کھولو اور ان کے صحیح حالات پیش کرو تو یہ ایک ٹھکانے کی بات ہے اور عذر تمام کرنے کا صحیح طریقہ کار یہی ہوگا علمی طریقے سے بتاؤ کہ معاویہ نے یہ کیا ہے اصحابِ بدر اور صحابِ شجر اسی اصحابِ بدر میں سے جنگِ صفین میں شہید ہوئے ہیں مولا علی کے ساتھ ساتھی اور امار ابن یاسر ٹاپ آف دہ لسٹ جس کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے دو ہزار آٹھ سو بارہ امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی امار ان کو جنت اور اللہ کی طرح بلائے گا اور وہ جماعت دوزخ کی طرح بلانے والی جماعت ہوگی دوزخ کے الفاظ ہیں آگ کے علی کی پارٹی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی اور مخالفین کو کہا دوزخ کی طرح بلانے والی امار ابن یاسر مسئلہ نمبر ون و ون دیکھ لیں میں نے اس میں یہ روایتیں بیان کی ہیں اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ صحیح طریقے سے حالات پیش کرو علمی طریقے سے تم گالم گلوچ کی بجائے یہ کہو کہ خدایہ ہمارا بھی خون محفوظ رکھ اور ان کا بھی کر بڑی بات ہے یہ مولا رہی کہ یہ حصلہ ہو سکتا ہے جس کی تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کدھر ایک صوبے کا چھوٹا سا گورنر اور کدھر تین بریازموں کا بادشاہ خلیفہ راشد علی بن عبی طالب دو منٹ میں مسئل کے اور جنگ ہارے بھی گئے معاویا پھر قرآن نیزوں پر اٹھا لیے اپنے جان بخشی کے لیے ظاہرہ جی ایک چھوٹے سے شہر کا گورنر چھوٹے سے صوبے کا گورنر تین بریازموں میں پھیلیوی خلافت کا کیسے مقابلہ کر سکتا تھا سب کے سب لوگ مولا علی کے ساتھ تھے سوائے اس ایک گورنر کے تو پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ دعا کرو کہ یہ جنگ ٹل ہی جائے میں نہیں چاہتا دوسری طرح بھی میرے بھائی ہیں جنگ جمل میں عثمان بن طلح کی لاش آئی سامنے نحج البلاغہ پڑھ لیں مصنف ابن عبی شہبہ پڑھ کے دیکھ لیں مولا علی خود گریہ کر رہے ہیں اس کے اوپر حالانکہ مخالفت میں لڑنے کے لیے آیا عثمان بن طلح کا بیٹا اور جب لاش دیکھی تو رونا شروع کر دیا تو مولا علی کے دکھ کو کون سمجھ سکتا ہے مخالفین کے اوپر بھی خود رو رہے ہیں کہ وہ بھی میرے بھائی تھے ان کو برگلائے آ گیا تو یہ دعا کرو خدایہ ان کا بھی خون محفوظ کر اور ہمارا بھی اور ہمارے ان کے درمیان اصلاح کی کوئی صورت پیدا کر اور انہیں گمراہی سے ہدایت کی طرف لا تاکہ حق سے بے خبر حق کو پہچان لیں اور گمراہی اور سرکشی کے شہدائی اس سے اپنا روخ موڑ لیں لیکن جب بندہ ہٹ درمی پہ اترا اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے جو لوگ رہا ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لئے رہیں کھلیں گی اب یہ آپ دیکھ لیں مولا علی کا یہ ایٹیچوڈ ہے اور لانت سے روک دیا یہ ضرور ہے کہ کنوت نازلہ پڑی ہے المصنف ابن عبی شہبہ میں صحیح سنت کے ساتھ ہے میں نے فائی بی ریسرچ بیپر میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق سیون زیرو فائی زیرو کہ مولا علی نے کنوت نازلہ پڑی اللہم علیکہ بی معاویت و اشیاء ہی اللہم علیکہ بی عمر ابن عاص و اشیاء ہی اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو برباد کر اور عمر ابن عاص اور اس کے شیعہ کو برباد کر ابا سلمی اور اس کے شیعہ کو برباد کر قیس اور اس کے شیعہ کو برباد کر یہ سنت ہے قنوت نازلہ پڑھنا لانت نہیں فرمائی بلکہ بربادی کی دعا کی اس وقت ایز ای لاس ریزارڈ جب وہ لوگ ٹلے نہیں ہیں اور جنگ مولا علی پہ مسلط کی اور اسی طریقے سے المصنف ابن عبی شہبہ میں وہ کتاب الجمل چپٹر جو جس میں جنگ جمل نہروان اور سفین والے تین باب ہے اس میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 37880 روایت ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں جب جنگ سفین کے مقتولین کے بارے میں پوچھا گیا کہ میرے ساتھی تو ان کو تو نبی نے گرنٹی دی تھی جنتی پارٹی ہے میں اللہ سے امید کرتا ہوں جن کو معاویہ نے ورگلائے یہ بھی جنت میں جائیں گے اور یہ آدھی روایت ہمارے وہ سنی لکھتے ہیں اگلے لفاظ نہیں لکھتے پھر معاویہ اور میرے درمیان فیصلہ اللہ کی عدالت میں تیہ پائے گا معاویہ کو معاف نہیں کیا لیڈر کو نہیں معاف کیا ان کا بچارے وہ بولے تھے قتل عثمان کا پورا ایک ڈھونگ رچایا گیا بلکل میں تو اب یہ وسوک کے ساتھ کہہ پہلے تو میں یہ الفاظ نہیں تھا استعمال کرتا چونکہ علم کے میدان کا شہ سوار ہوں میں نے الحمدللہ یہ ساری چیزیں یہ ڈھونگ ثابت کی ہیں اور میں نے بخاری سے چار ازار ایک سو آٹھ نمبر حدیث فور ون زیرو ایٹ پیش کی ہے کہ حضرت معاویہ نے کنایا کر کے عبداللہ بن عمر کو کہا میں تیرے باپ سے زیادہ خلافت کا حق دار ہوں حضرت عمر کی توہین کی اور وہاں پہ حضرت عبداللہ بن عمر نے جواب نہیں لیکن بعد میں کہا میں نے ارادہ کیا میں اس کو اسی وقت کہوں کہ تجھے اور تیرے باپ کو مار مار کے اسلام میں داخل کیا تھا قتال کیا تھا یعنی مولا علی لیکن میں فتنے کے ڈر سے خموش ہو گیا اور پھر مجھے آخرت کی نعمتیں یاد آگئیں اور راوی کہتے ہیں کہ شکر ہے اس نے اپنی جان بھی بچا لی ابن عمر نے یہ بات کر کے اور اپنی عزت بھی بچا لی فور ون زیرو ایٹ کڑوی گولی بخاری میں اچھا یہ ابن عمر کے جو الفاظ ہیں نا کہ میں اس کو کہوں تیرے باپ کو اور تجھے مار مار کے یہ الفاظ صحیح مسلم میں حضرت عمر کے وہ الفاظ ہیں ون ٹو فائیو ایٹ کہ دیکھنا ان چھے بندوں کے ساتھ جو مخالفت کرے گا خلافت کے معاملے میں تو یہ وہی لوگ ہوں گے جن کو میں نے مار مار کے اسلام میں داخل کیا ہوا ہے دیکھیں وہی الفاظ ہے جو ابن عمر نے کہے دیکھیں کیسی کڑیاں ملی ہیں ٹھیک ہے نا اور دیکھیں انہوں نے پھر بعض میں توہین بھی عزت عمر کی کی اے عبداللہ بن عصبہ نے مات مار چیٹی سی مات تو عڈی کسی اور نہ ماری ہے تو عڈی چندے ہیں تو عڈی مات ماری ہے بخاری مسلم نے حاکگال دس دیتی ہے پائی آیا کرو بخاری مسلم کے منکر نہ بنو منکرین حدیث نہ بنو صحیح احل الحدیث احل السنہ بنو الحمدللہ تو یہ میں نے دو روایتیں بتا دی تو اس حوالے سے میں یہی کہتا ہوں کہ علی کا شیعہ وہ ہے جو صحابہ اکرام پر لانت نہ کرے اور معاویہ کا شیعہ وہ ہے جو انہی کی جاری کردہ اس بددت کے اوپر چلے باقی جنگ جمل نہرمان صفین کے حوالے سے جسے شوک ہو تو میرا رسج پیپر نمبر فائی بی اور بسلہ نمبر ون ون ہے اہل سنت باگ ڈاٹ کام پہ خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے میں معاویہ بن ابی سفیان مغیرہ بن شعبہ عمر بن عاص بسر بن ارطا رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس حوالے سے صرف عزت کرتا ہوں کہ وہ اصحاب ہیں باقی جو ان کے عامال ہیں وہ اللہ کو خود جواب دے ہیں میں لانت کا قائل نہیں ہوں لیکن ڈنکے کی چوڑ پہ بخاری و مسلم کی عادیث کی روشنی میں ان کی غلطیاں بیان کرتا ہوں جو غلطیاں الحمدللہ میں نے نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی پریڈیشن کی تھی کہ انہوں نے امتنا کام پڑھا ہے یہ میں نے نہیں بیان کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے امار کو باگی جماعت قتل کرے گی وہ اللہ کی طرف بلائے گا وہ دوزخ کی طرف بلائے گی سعی بخاری دو ہزار آٹھ سو بارہ ٹو ایٹ وان ایٹ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ٹیچ کرنا چاہتا ہے آر یو وانٹو ٹیچ یور پروفٹ کہ تم نے کیوں یہ نعوذ باللہ من ذالک گستاکی کی یا اصحاب کی یہ بات کہا کہ باغی جماعت دوزخ کی طرف بلانے والی اپنا ایمان کی فگر کریں اس پارٹی کو بچانے کی خاطر کہ یہ اپنا ایمانی نہ گواہ بیٹھنا نبی کے ساتھ دشمنی نہ لو اور نبی کے ساتھ ٹکر نہ لو اللہ کا عذاب آ جائے گا اور دوسرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر وانو ٹو فضائل حسین اور جزید کے بورے کرتوتوں کے جھوٹے دفاع کے علمی جوابات یہ دو لیکچر ہیں اور میرا ریسرچ بے پر نمبر فائی بھی ہے انشاءاللہ باقی گفتگو ہم اگلے لیکچر میں کریں گے اہل سنت کے حوالوں کے اعتبار سے اور اس میں پھر آپ کو کئی ایک ٹرط اور انشاءاللہ رویل ہوں گے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی مارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے مو سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے ماہف کرتے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرا